کامیابی حاصل کرنے کی سنہری اصول مقاصد کی وضاحت مقصود مقاصد مقرر کریں واضح اور پسندیدہ اہداف مقرر کریں مثلا مجھے اگلے سال تک اپنی ڈگری مکمل کرنی ہے یا انٹری ٹیسٹ کی تیاری یا کسی کھیل کا چیمپین بننا ہے یا پروفیشنل تعلیم حاصل کرنا ہے مدت مقرر کریں ہر مقصد کے لئے ایک مقصود مدت مقرر کریں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کب تک اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں منصوبہ بندی کریں اپنے مقاصد کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں اور ہر حصے کے لئے ایک منصوبہ بنائیں نمبر دو مہنت اور مستقل مزاجی روزانہ کی مشق مستقل مزاجی سے روزانہ کچھ وقت کچھ وقت اپنے مقصد کے حصول کے لئے مختص کریں استقامت مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے حمد نہ ہاریں مستقل مزاجی آپ کو مشکلات کے باوجود آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے نمبر تین تعلیم اور مہارت مسلسل سیکھنا نئے علوم اور ہنس سیکھتے رہیں جدید ٹیکنولوجی اور میدان میں نئے روح جانات سے آگاہ رہیں ورکشافز اور کورسز مختلف ورکشافز اور مختصر مختصر کورسز میں شرکت کریں تاکہ آپ کی مہارتوں میں اضافہ ہو نمبر چار وقت کی پابندی ٹائم ٹیبل ایک منظم ٹائم ٹیبل بنائیں اور اس پر عمل کریں ترجیحات اپنے کاموں کو ترجیحات کے حساب سے ترطیب دیں تاکہ سب سے اہم کام پہلے کیے جائیں نمبر پاچ خود اعتمادی اپنے آپ پر یقین کریں خود کو یقین دلائیں کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں مضبط خود کلامی خود سے مضبط باتیں کریں اور اپنے آپ کو حوصلہ دیں نمبر چھے مضبط سوچ مضبط ماحول اپنے ارد گل مضبط لوگوں کا حلقہ بنائیں اور منفی لوگوں سے بچیں شکر گزاری اپنی زندگی کے اچھے پہلوں کا شکریہ ادا کریں تاکہ آپ کا دماغ مضبط سوچ کی طرف مائل رہے نمبر ساتھ اچھے لوگوں کا ساتھ خوصلہ فضائی کرنے والے دوست ایسے دوستوں کا انتخاب کریں جو آپ کو خوصلہ دیتے ہیں اور آپ کی ترقی میں مدد کرتے ہیں مشورہ اور رہنمائی تجربہ کار لوگوں سے مشورہ لیں اور ان کی رہنمائی حاصل کریں نمبر آٹھ سہت کی دیکھ بھال جسوانی سہت باقائدہ وزش کریں سہت بند غزہ کھائیں اور بھرپور نیند لیں ذہنی سہت ذہنی سکون کے لیے مراقبہ یوگا یا دیگر ذہنی مشکیں کریں یہ تفصیل آپ کو ان اصولوں کو عملی جامع پہنانے میں مدد دے گی تاکہ آپ کامیابی کی راہ پر گامزن ہو سکیں